سوال یہ آیا ہے کہ ہم جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑے ہمارے واشروہ میں ہی ہوتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو جو غسل کا جو پانی ہمارے بدن پر ہوتا ہے وہ بھی کپڑوں پر لگتا ہے یا وہاں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی کپڑوں پر لگتا ہے تو کیا پانی کپڑوں پر لگنے سے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں کون سا پانی ہو شاور سے نکلتا وہ اب بدن پہ لگا پانی ہوگا یا ادھر پڑھاوہ پانی ہوگا گسل کا پانی ان کپڑوں پر لگ جائے یہ سوال کیا ہے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تولیے کا کیا ہوگا تولیے سے اصاف کریں گے تو تولیے کا نہیں پوچھا پانی پوچھا نہیں اس طرح ناپاکیاں نہیں ہوتی پانی جبکہ پاک ہے جس سے گسل کیا وہ تو پاک ہی پاک ہے زمین پہ جو گر رہا ہے گسل ہے وہ بھی پاک ہے ہاں اگر آپ کے بدن پہ کوئی نجاست ہے اور وہ نجاست ایسی ہے کہ وہ دھل کے آبی رہا ہے تو نیچے اس کا کلر یا کچھ یا نگا سر نجاست محسوس ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے تب تو ابانی پہ واقعی نہ پا گئے ورنہ یہ کہ ایسی نجاست ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی اور اس سے پانی اس کے اوپر ڈیریک ٹکرا کے چھنٹے نہیں اڑا رہا بلکہ اوپر جا کے فسل کر جا رہا ہے بہتا ہوا اور اس میں پانی میں نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے تو اب یہ پانی جو فسلہ یہ بیتا ہوا رہا ہے یہ بھی پاک ہے یا ہے اس میں سہولت ہے آسانی ہے یہ کھاما کھام وہمات سے ہر چیز کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے جب تک یقینی معلومت نہ ہو تو کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی دل گناہ سے ناپاک کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پاک کرنے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے نہ اس کے لئے توجہ ہوگا یہ دل ناپاک پڑا اس کا کیا یہ پاک کیسے ہو یہ تو نیکیوں کے پانی سے دھلے گا اللہ پاک کی رحمت کے پانی سے یہ پاک ہوگا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد